بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیکچر سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کرنیلی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بینامی ٹرانزیکشن قانون کے مطابق صحیح ہے بینامی کس وجہ سے نام کے بغیر تو بینامی اسے کہا جاتا ہے انگلیش میں بھی اس کا نام جو لاو میں بھی یوز ہوتا ہے وہ بھی بینامی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر معذور ہو کہ ہی پر جانا سکتا ہو اور کوئی اس کی ٹرانزیکشن وغیرہ نہ کر سکے باہر زلہ سے باہر موجود ہو یا کسی اور عمروی مجبوری کے طور پر وہ کسی کے نام کرا لیتا ہے اور نام کرانے کے بعد وہ پروپرٹی اصل اسی شخص کی ہوتی ہے جو بینامدار ہوتا ہے اور جس شخص کے نام ہوئی ہے وہ صرف اس کے انٹائٹلمنٹ کا کوئی مالک نہیں ہوتا اس کے نام جو زمین ہوتی ہے وہ بطور ملکیت نہیں ہوتی تو یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اوورسیز بھی اس طرح بینامی کراتے ہیں کہ اپنے بھائی کے نام کرا دی اپنی ماں کے نام یا بھائیوں کے نام وہاں سے پیسہ بھیج دیا پیسہ بھیجنے کے بعد یہاں پر بینامی انتقال ہو گیا اور انتقال کرنے کے بعد وہ بطور وہاں کیونکہ اس کی پیدوار اس نے کرنی ہوتی ہے تو ضروری تو نہیں اس کو اٹارنی بنائے اس کا اور اس کے معاملات وہاں سے باہر سے بیٹھ کر دیکھ سکے تو یہ ایک صرف کسی مجبور کی مجبوری کو دیکھ کر قانون میں یہ بات رکھی گئے کہ بینامی ٹرانزیکشن آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کا بہت زیادہ مسیوز بھی ہوا ہے کافی سارے دوستوں نے اس طرح مجھ سے بات کی کہ میں نے اپنے بھائی کے نام زمین کر دی کیونکہ میں باہر پیسہ کمارا تھا اس کے نام پروپرٹی کر دی اور پیسے بھیجے اور انہوں نے اب کیا کیا کہ وہ پروپرٹی جو ہے آپ مجھے واپس نہیں دے رہے کیونکہ ان کے نام ہو گئی ہے تو قانون کے مطابق وہاں پر بینامی نہیں لکھا جاتا اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس وہ لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوگی جو بینک میں آپ نے ٹرانسفر کیے اس کے پاس پہنچے تو دوسری پارٹی اگر یہ پروب نہیں کر سکتی کہ یہ پیسے مجھے کس لیے بھیجے گئے اور اسی دوران وہ انتقال کر دیا گیا تو پھر وہ بینامی پروو ہو جائے گی اور آپ اپنی زمین واپس لے سکیں گے بطور بینامدار کیونکہ آپ کا یہ حق تھا کیونکہ آپ نے کسی پر ٹرسٹ کیا تھا اس نے انٹرسٹمنٹ کو خراب کیا اور وہ پروپرٹی اپنے نام کرا لی تو اس میں کریمینل بیچ اوپ ٹرسٹ بھی آ سکتا ہے لیکن اگر پروو ہو جائے تو پھر بعد میں آپ ایف ایار بھی کرا سکتے ہیں تو یہ بینامی ٹرانزیکشن جو ہے بہت ہی پیچیدہ قانون بھی ہے اس میں اتنی آسان کام نہیں ہے کہ آپ کسی کے نام کرا دیں یا آپ کے پاس پروو بھی ہونا چاہیے کوئی ویڈیو ٹیپ ہونی چاہیے یا آپ کے پاس کوئی کونٹریکٹ ہونا چاہیے یا مادہ ہونا چاہیے جس میں وہ کہے کہ پروپرٹی میں بطور بینامی کے طور پر لے رہا ہوں اور پھر اس کا پوزیشن بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور واپس آپ کو پوزیشن بھی دوں گا اس کا انتقال بھی دوں گا اگر بیٹوں گا تو اس کے پیسے آپ کو دوں گا تو یہ بینامی ایک قسم کا مختیار عام کی صورت میں ہوتا ہے مختیار اور اس سے یہ فیدہ ہوتا ہے کہ وہ شخص دور بیٹھ کر معذور ہونے کے باوجود بیمار ہونے کے باوجود دوسرے مسائل ہونے کے باوجود کوئی اور شخص اس کی طرف سے ایکٹ کرتا ہے با وہ اس کا ایکٹر ہوتا ہے اس کا مالک ہے اصل وعیش بناندار ہے جو اس کا مالک ہے Thank you very much آپ کا فیڈبیک میرے لیے بہت بڑا آساس ہے میں اس کا متضر ہوں گا اللہ آپ کا حمی و ناصر اللہ حافظ